بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایریون سلام نمستے سنس ریکال امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میرا نام ہے مہلیت سرکاری and welcome to my channel جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو شام شرما ویڈیو پہ میں نے ریاکشن دیا تھا جہاں پہ وہ بات کر رہے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز میں پیگنزم یا سناتن دھرم کو لے کر لوگ جو ہیں پیگن آئیڈیالوجیز یا پیگن رچولز جو ہیں ان کو اپنا رہے ہیں تو ایسا ہی ایک ویڈیو مجھے اور ملا ہے جہاں پر یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اب جو ایفریکنز ہیں وہ بھی سناتن دھرم کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی ہندوئزم کی طرف جا رہے ہیں یا پیگنزم کی طرف جا رہے ہیں میں نے ویڈیو کو بھی نہیں دیکھا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھوں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا یا آپ لوگ دیکھتے ہو اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہو کلک نہیں کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کینیا میں رجی آتا کریشنا آرتی موریشیس بھگوان شیو کی 5th tallest statue گانا میں گانیش چطورتی ان کی دیری آرتی یوگائنا کے ہندو بھگ سودان کی ترنیشنل بیڈنگ سیرمین اور وہاں کے یجیا انڈیا سے ہندو سب سے زیادہ کہاں پہ مائیرٹ ہوتے western countries right african countries تو نہیں لیکن ایک prominent international think tank pure research center کی data کے حساب سے اور کینی afrika میں ہی پورے یوروپین کانٹیننٹ سے 2.5 گناہ زیادہ ہندوز ہیں so کیا یہ ہندوز انہیں مائیرنس نہیں بلکہ african ہندوز ہیں top 30 countries with highest hindu population میں 4 دیش تو صرف afrika سے ہی ہے جبکہ یوروپ سے خود صرف تو ہی دیش ہیں گیبرالٹار اور یوکی یہ ہے گھانا afrika کی کنٹری جس میں 10 سالوں میں ہندوز کی آبادی 12000 سے 2.5 لیک ہو گئی ہے so کیا آپ زیادہ سے نادہ یار آپ لوگ تو بڑے چھپے رستم نکلے آپ لوگ تو بڑے چھپے رستم نکلے یہ لوگ سارے ادھر ادھر جا کے konverٹ کر رہے تھے آپ لوگ افریکم میں گزے ہوئے تھے اچھا تو آپ لوگ وہاں سنات اندر پہل آ رہے تھے اب پتہ چلا ہے اب پتہ چلا ہے یہ را کی سازش ہے یہ را بیٹھ کی جو ہے سازش کر رہا تھا یہ دیکھو جارا میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ یوگا کے بہانے آپ لوگوں کو پیگن منا دیا ہے چلے مزاگ کم کرتے ہیں آگے آگے ویڈیو پہ دیکھتے ہیں اوکے یہ ایفریکن ہندوز ہیں ایفریکن ہندوز بنتے جا رہے ہیں well actually it's not all that surprising کیونکہ ایفریکہ کی کئی سارے کلچرل پرکٹسز ہندوزم سے ایچولی کافی ملتے ہیں مندرینا کی ایک میجر ایفریکن ٹرائب ایسی ہے جو کاؤز گائے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے literally ایک ہی فورٹی سیگنز بھی چلانے کو تیار ہیں factually بھی دیکھیں تو کچھ ایفریکن ٹرائبز کاؤز کو گوڑ بیت ویٹ نوز کہتے ہیں اور انہیں دیو لوگ یعنی کی گوڑڈز ریلم اور بھولو یعنی کی ارٹھ کے بیچ کا ایک سپیریچول کنیکشن مالتے ہیں plus کاؤ یورین ان کلچرز میں بھی کاؤ یورین کے انتی سپٹی پرٹیز کو کافی سٹرگی بیٹ کیا جاتا ہے سو کئی نہ کئی یہ کافی زیادہ سمیلر ہے ہمارے ہندوزم سے آنسو ذرا انہیں دیکھو یہ ہے ایفریکن گوڑڈز مامی بٹا جنہیں ایفریکا کے بیس تر زیادہ دیش اور پچھاس سے زیادہ کلچرز پوچھتے ہیں ورشپ کرتے ہیں آنڈ کیا آپ کو یہ کسی طرح سے سمیلر نہیں لگ رہے ہیں yes یہ بلکل ہمارے ہندو گوڑڈ شیوہ کی طرح دیکھتے ہیں فیزیکل اپیرنس گلے میں ناغرات سے لے کر ان کی آئیڈنٹیٹی یعنی کی مامی بٹا ایک وارٹر اسوسیٹیڈ ڈیٹی ہے وہی سب کو پتا ہے کہ شیوہ کی جٹاؤ سے گنگا بہتی ہے ایسے مانا چاہتا ہے ہندوزم میں آفریکن ڈیٹی اوگن کو بھی دیکھیں تو ان کا اپیرنس بھی مروبن سوامی کی طرح کافی زیادہ سمیلر ہے اور ایجیپشن گوڈیس آئیسس اور کالی ماتا کے صرف فیزیکل فیچیز ہی نہیں بلکہ کرکٹریسٹکس بھی کافی زیادہ سمیلر ہے ان کے لئے بھی یہ ڈیٹی فیمیل پاور اور ڈسٹرکشن کو ریپریزنٹ کر دیا اس سب سے دہی سمجھ میں آتا ہے کہ انڈین کلچر اور آفریکن کلچر ایک دوسر سے کافی زیادہ کنیکٹڈ ہے موجود ایک گجراتی ٹریڈر انڈیا تر لے کر ایسا مانا جاتا ہے اب یہ تو ایک پوپیلر بلیف ہے لیکن جب ہم نے اس دشا میں تھوڑی اور چھانمین کی تب پتا چلا کہ یہ انڈو آفریکن ریلیشنس تو سنچوریز اول ہے اتنا کچھ آفریکن ٹرائبز تو خود کو بھگوان رام کے بیٹے کش کے ڈسندننس مانتے ہیں اور خود کو کشایٹس یہ کہتے ہیں جب ایک انڈین منک سوامی کرشنا ناندہ اتھوپیا کے کنگ ہیلی سیلیسی سے ملنے گئے تھے اور انہوں نے کنگ کو رامائرہ گفت کی تب کنگ ہیلی نے اس بک کو دیکھتے ہوئی تورند کہا کہ انہوں نے تو یہ بک آلڈی پڑ چکی ہے کیونکہ وہ خود ایک خوشایٹ ہے سو یہ سب سے یہ بات تو تیہ ہے کہ آفریکن کنٹریز اور انڈیا کے بیچ پہ کچھ کچھ خطرہ ہوتا تھا coming back to the topic کی کشایٹس والی بات کتنی سچ ہے تو ایتھوپیا میں آج جب ہم وہاں کے لوکل سکولز میں کش نام کے کریکٹر کے فادر کے ریفرنسز پڑھے ہیں تب ان میں رام کی جگہ ہم لکھا ہوا ہے اور سوامی کرشنا ناندہ کے انوصار ویسٹن سیبلیزیزیشن رام کو کافی ٹائم تک رام آر ایچ ایم بولا کرتے تھے جو باد میں چل کر آر ہٹ کے ہم بن گیا اور سو ہمارے خود کے کھئی ہندو ریلیجیس بکس میں ایسا منشن ہے کہ بھگوان رام کے دونوں بیٹے لب اور کش کو آدھی آدھی دنیا دی گئی تھی جس میں سے آفریکن کانٹیننٹ پورا سپیسیفکلی کش کے حصے میں آیا تھا ان بکس میں آفریکا کے ٹال ٹال گراسز کے کارن اسے کش دویپ کہا گیا ہے کیونکہ گراس کو سنسکرٹ میں کش کہتے ہیں اور ریزلٹنگلی اس کش دویپ میں بسنے والے لوگوں کو کش آئٹس کہا گیا ہے بڑ چلو اگر آپ یہ سوچ رہے آفریکنے 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 کش کش کے نام سے مجھے کچھ یاد آگیا ہم پوٹھٹ جو ہوتے ہیں جو گنجا پینے وارے ہوتے ہیں تو گنجے کا ایک نام یہاں پر کش بولا جاتا ہے یو نو دی او جی کش ہم خرید کے لے کر آتے ہیں پھر ہم اس کو پھونکتے ہیں اور پھر ہم کو سائکڈیلک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں میرے سپیرچول ایکسپیرینسز بھی اسی میں ہوتے ہیں اور میرے وہ سارے ایکسپیرینسز اس میں ہوتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ شیر نہیں کر سکتی ہوں مگر کش کے نام سے مجھے آدھا یہ جو کش ہیں ان کا کام کیا تھا یعنی کوئی کش ان کا کوئی تعلق ہے like something because I know last video میں نے کہا تھا کہ سائکڈیلک and having those experiences ان کے لیے آپ کو کافی ساری ڈرگز دو گرہ اسی چیزیں جو دنی پرتی ہیں when you do the meditation when you do all that with it and you get like out of world experiences میرے اندر اتنی حمت نہیں ہے کیونکہ میں نے چند لوگوں کے سنے بڑے اچھ ہوتے ہیں چند کے سنے بڑے خراب ہیں I don't want to take the chances مگر میرے چیتنے experiences کش پی کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں رائیٹ سو let's go back میں نے تھوڑا سا کش کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں بھی آپ کو educate کر رہی ہوتی ہوں ساتھ آج سے 2500 سال پہلے پریزنٹ تانزین کے انشن پورٹ راپٹا میں اسی وجہ سے میرے خواہ سے کش پی کر ویڈیو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ میں تو ابھی تک سمجھ رہی تھی آپ ریالی بتا رہی تھی میں بھی سوچ رہی تھی کیا کیا رہا رہا کیا رہی ریالی سنتے ہیں انڈین پورٹری اور گلاس آٹیفاکٹس ملے ہیں اور Kerala کی اینشن پورٹ موسیرز میں آفریکن اوریجن کی آئیوری گولڈ اور آفریکن بود سے بنے آٹیفاکٹس بھی ملے ہیں 1st century AD کے گریک منسکرپس میں بھی انڈیا اور east آفریکا کے ریلیشن کا مجھے بتائیے گا مجھے نہیں پتا کون سے کام ستر گی مجھے تو ایک ہی کام ستر گا ساری ماری نہیں تو مجھے زرہ کلیر کر دیجے گا مجھے کون سے ریائیشن ویڈیو میں کیا بول دیا تھا نیچے سب لگے تی نہیں وہ بدھی بول رہے تی تو میں کیا مجھے میں بڑا مجھے کچھ دشکوں سے وہاں کی پریسیدنس اور پی ایمز بھی ہندو کمینتی سے ہی بھند رہے ہیں دوسرا دیش ہے یوگانڈا جس میں اگین موریشز کی طرح لیکن اس سے ہلکا سا کم قریب 40,000 انڈیانز کو ایس لیبرارز لے جایا گیا تھا لیٹر جیسے ہی کولونیلزم ختم ہوا اگین کافی انڈیانز وہی روک گئے اور اس سیٹل انڈیان کمینتی کا ایونچولی وہاں ڈومیننس اتنا بڑھ گیا کہ یوگانڈا کی 90% ایکانومی چلنے والی اس کمینتی کو ڈکٹیٹر ایدی امین نے جب اپنے دیش سے ایکسپیل کر دیا تھا یہ بہت ہی ایک انفیمیس ایونٹ ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے یوگانڈا کی پوری ایکانومی ہی collapse ہو گئی تھی جسے بچانے کے لیے جسے overcome کرنے کے لیے ابھی 1992 میں ہی یوگانڈان گورنن کو مجبورن انہیں واپس بھولانا پڑا جتنے گئی تھے افکوز وہ واپس نہیں آئے پر اس کے باوجود بھی آج یوگانڈا میں 30,000 انڈینز ہندوز رہتے ہیں اور ان کی فاکٹیز اور انیا بینچورز کی وجہ سے یوگانڈا کا 65% ٹومیسٹک ریوینیو اکھلے اس انڈین کاملٹی سے ہی آتا ہے تیسری کنٹری ہے ساؤت آفرکا جس کی نیٹل پروینس میں ہی 1860 سے لے کر 1866 کے بیچ صرف چھے سالوں میں قریب 6,000 انڈین لیوررز بسائے گئے تھے بٹھر 19 سنچوری میں اس کا دوسرا شہر دربان انڈیسٹلائزیشن کا سنٹر بن گیا اور اسی لئے وہ انڈینز نیٹل سے دربان شفٹ ہو گئے چوتھی اور سبسی میجر کنٹری گھانا یہاں تو لٹری بہا رہنے والے آفرکان ہندوز کا نمبر امیگریٹڈ انڈین ہندوز سے بھی زیادہ ہے ان کے بڑھنے کے شروعات ہوئی تھی ورلڈ وار ٹو کے دوران جب برٹیش آرز کی طرف سے لڑ رہے انڈین سولجرز بار کے بعد وہاں پر جاتر کومننٹی سٹل ہو گئے وہاں سٹل ہوتے وقت یہ سولجرز اپ کارس اپنے ریلیجن کو بھی وہاں پر ساتھ لے کے چلے گئے بٹ پھر ہوا یہ کہ کیونکہ وہاں پر لوگوں کو فورس فلی ہندوزم میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اپنے آپ دیرے دیرے بہاں کی لوکلز بھی ہندوزم سے کافی اٹھلیکٹ اور انفلونس ہونے لگ گئے یہی وجہ ہے کہ اس دیش پر ہمیں ہمارے سب سے امپورٹنٹ پویشن کا جواب بھی ملے گا کیا آفریکنز کو آکھر ہندوزم اپنا کر کیا مل رہا ہے کیونکہ مشنریز کے طرح کنورٹ ہونے کے لیے آفریکنز کو پیسے باتنے کا پرسنل ہی ہمیں کوئی پروف نہیں ملا اور اسی لئے جہاں ہم نے ہلکا سا اور ریسرچ کیا we got this information آفریکن ہندو مناسٹری یہ 1975 میں بنا گھانا کا پہلا ہندو تیمپل یا پھر مناسٹری ہے جسے سوامی گھنانن سرسواتی جی نے بنایا تھا سوامی گھنانن جی کے پیرنس اوریجنلی کریشن تھے پر جب سپریچوالیٹی سے جڑے اپنے کچھ سوالوں کو لے کر وہ انڈیا ہے تو رشی کےش کے سوامی کرشنالنہ سے انسپریشنل اور شکشہ لے کر وہ خود ایک ہندو سپریچوال لیڈر میں کنورٹ ہو گئے اور پھر انہی ہندو پریچنگز کو اپنے ہوم کنٹری گھانا میں فیلانے کے لیے انہوں نے کپٹل اکرا میں وہاں کے پہلا ہندو ٹیمپل بھی ستھاپک کیا آج اس ٹیمپل کا انفلنس بہت زیادہ ہے انفاق اس کے ایک سٹوری پہ کافی ورگاڑ پوپلر ہے جس میں ایسا بتایا ہے کہ ایک مسلم لوکل جمار باروڈی اپنی مسلم انٹیٹی مینٹین کرتے ہوئے بھی صرف اپنی مند کی شانتی کے لیے اس مندر کو بزرٹ کرتے ہیں اب افریکنز ہندوز کیوں بن رہے اگر اس پہنکا سا اور سوچیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے شاید کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ ریسزم کو روکنے کا بھی طریقہ ہے بھکتی تیردھ سوامی کے ذرہ یہ سپیت سنیے بھکتی تیردھ سوالا اگر اس نمید کی شانتی ہے تو بھی ہوئی دخلی اور اس کی شانتی ہے اگر اس کی شانتی ہے یہ دیکھنی میکنی دوری ہی دواری دوری اگر اس کے لیے بھگوڈیتا کی مدد سے زیادہ سوشلی ایک سیپتنید کرتے ہیں اور اسی لئے وہ اسی کی مدد سے ریسزم کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اگر ایک اوڑا دیکھا جائیں تو ایک اور ایک پرسپیکٹی ہے ہر ایک انڈین فورن کنٹری میں انڈیا کا گوڈویل ایمباسیڈر ہوتا ہے اور لکھی لئے اگر ہمیں مورن ہیسٹری کی بات کریں تو پچھلے 250 یارز سے انڈینز دوسرے کنٹریز میں بستے آئے ہیں اور ان دیشوں کی مور سکسسفل انترپنانوز بھی بنے ہیں سو کیا ایسا نہیں پوسیبل ہے کہ جیسے دیشن کنٹریز کو سکسسفل مان کر ہم انڈینز ان کی ہر ایک چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بیسا ہی کچھ ایفیکٹ آفریکا کے سکسسفل انڈین ڈائیسپورا کا وہاں کے انڈینز پوپلیشن پر نہیں ہو رہا ہو سکتا یہ بھی تو واراف دو میجور ریزنز ہو سکتا ہے کہ آفریقان زندوزل کو اپنا رہے ہیں اب آنسٹلی یہ پیورلی ایک تھوٹ ہے لیکن میں جانا چاہتی ہوں کہ اس پر آپ کا کیا کہنا آپ کے جو بھی اپنینز ہیں کومن سیکشن میں پر ہی شیئر کریں اور جب ہم لوگ انڈینز اور آفریقا کی بات کری رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آفریقان جو انڈیا میں رہتے ہیں مجھرلی ممبئی اور ڈیلی کی کچھ پوپٹس میں رہتے ہیں یہ ایک چلی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہنو اگزاکٹلی کرتے گئے ہیں ہم نے اس پر ایک دیتل ویڈیو بنا رکھا ہے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے لیفت پر لکھا ہے اوکے انٹرسنگ ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ میں کچھ ایسا نہ بولوں کچھ زیادہ ہو جائے یہ نو جس بکرز کچھ بھی کہ جو ہے نا ہمیں رفے سچ زیادہ ہی نکلا مگر اینیویز لیس گیٹ بیکٹو دو ویڈیو کیا آفریقا میں یہ جو بات یہ کر رہی نہیں تھی آمی ایس ہم کو پتا ہی ہے کہ کس طریقے سے ایک ریلیجن یا ایک ایڈیالوجی کہیں اور پہنچتی ہے وہاں پر ابھیسی کوئی رجل نہیں پہنچا تھا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کبھی یہی تھا مسلمانوں کو لے کے گئے تھے وہاں پر اسی طریقے سے اسلام پھیلا so when you live in a society جب آپ ایک society میں آپ کے رہ رہے ہوتے اور different cultures ہوتے اور different ideologies ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک ideology سے کبھی دوسری ideology کو جا کرنا try کرتے ہیں اور they want to learn about it اسی ویے سے conversions ہوتی ہیں and then there is conversions happening all the time and I'm not saying کہ you guys are trying to convert why would you just stop chipping کچھ پتا نہیں آپ جو بکتا نہیں دیکھ کچھ پتا extensive رساسی والا آپ کے براثلے آپ کے در مانک پیسے دے دے چھے پیسے دے رہے ہوگے ان آپ کے براثلے ان کا جنب کرتے ہیں جسی کہ ۗ McMicionری ۗ они جبNa CLP sheet اسلام expertise رسول جبP آپ کے باشے باشے اب اس لئے جب لا delegate تک رہے ہیں ise وہ ישfera جیسے لازمیٹوں نے امس بڑی دور کیا تھی جو سے بنائے تو ہم ایک سوچا ہے اس قرارے چاہبے آپ کو کسی embody جب اگر آپ بھی طرح دور دستی کاروں یا یہ کہ میری ایڈیولوجی کو مانو ورنہ میں تمہارا گلا کر دوں گا بس اس کیا اس میں بالکل خلاف ہوں میری بلاا ساپس بھی بھی بلیو کرو اپنے کار دور پر کرو مجھے کوئی پروبم بھی کاروں جو بلیو کرنے گھر پہ آپ نے اپنے آپ کو مرد بلیف کرنا ہے عورت بلیف کرنا ہے مجھے اس سے پروا نہیں ہے مجھے اس سے پروا ہے کہ آپ کسی اور پہ اپنا اپنیان نہیں تھوپ رہے ہو اور میں بھی اپنا اپنیان آپ پہ تھوپ رہی ہوں you're free to think whatever you want دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنے آپ کو کریک کر لیا تھا کہ وہ میٹس کی بات کر رہی تھی ریالیٹی کی بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ جب وہ کمپیرزن کر رہی تھی تصویروں کا کمپیرزن کرنا کچھ سارا پار پیشت ہے مجھے تھوڑا سا کھچاوا لگتا ہے میرا اپنین ہے وہ i don't know you can see the similarities مگر مجھے کوئی ایسی similarities نہیں بتا چلیں جو انہوں نے اس پہ بتائی ہے بگر second thing جو انہوں نے cow urine کے بارے میں کہا any kind of urine for me میں بہا ساری چیزیں نہیں کھاتی پیتی ہوں میں نہیں کھاتی پیتی نہ مجھ سے وہ سکتا ہے اس میں سے cow urine ایک ایسی چیز ہے اس کے چاہے جتنے ہی بینیفٹس ہوں i don't know i personally don't know i can't do it آپ لوگ کرتے ہو that's your thing چینہ میں لوگ پہتے ہی کیا کھاتے ہیں that's their thing میں تو زیادہ ریڈ میڈ بھی نکھاتی ہوں right i'm only like in chicken and stuff hi chicken سے یاد ہے بھار chicken نکال کے رکھی میں ایک اور ایسی چیز میں ہی مانتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کوئی بلیف ہے جس سے آپ کو شانتی ملتی ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے جو آپ کی ایک safe space ہے ایک peaceful space ہے اگر آپ کی کوئی بھی ایسی ideology آپ کو وہاں لے کے جاتی ہے تو آپ کرو آپ کرو میرے لیے وہ music لگا کر آرام سے بیٹھنا ہے کچھ لگا کر آرام سے بیٹھنا میرے لیے وہ peaceful ہوتا ہے تھوڑی در میں meditate کر لیتی ہوں اپنے experiences کر لیتی ہوں وہ میرے لیے میری space ہے وہ میرے لیے اچھی you know happy place ہے باقی جو نے کہا کہ انڈیانز جو ہیں وہاں پہ flourish کر رہے ہیں تو we've seen انڈیانز flourish everywhere اور obviously جب آپ اتنی عرصے سے وہاں رہ رہے ہو تو آپ کی جنریشنز وہاں پہ رہیں گی پھر آپ لوگ پھر مکس کلچر میں شادیان بھی کرتے ہو رائے تو اس طرح سے بھی آپ کی جو religion ہے یا ideology میں گاؤں گی وہ آگے پھیلتی ہے so it's just bound to happen اگر آپ کسی بھی society میں رہو کے آپ دیکھو کے conversions ہوں گی we human want like different things ہم کہتے ہیں میرا بھی یہی تا پہلے میں ایک religion میں پھر میں دوسری کو ٹرائے کر کر دیکھا پھر میں نے نہیں آرہی یہ بھی نہیں سمجھ میں آرہی ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہ تو میں کیا کروں رائی تو میں وہ کرتی ہوں جو مجھ کو فیل کرتا ہے کہ okay this is all I can do I can be a human being جو اچھی چیز میں ان میں سے میں اوچھ چن لیتی ہوں and I try to do that for my own sake so اگر آپ کی ریلیجن آپ کو اچھی چیز نے کرنا سکھا رہی ہے آپ کو یہی نہیں کہہ رہی کہ آپ جا کے کسی اور کو تکلیف دو so then it's all the power to you آپ کرو جو کرنا ہے آپ کو میرے کو نہیں پروا باقی لوگوں کو پروا مگر میرے کو پروا نہیں ہوتی کی پہلتی ہے چیز میں پھر سے پھلتی کہ آپ لوگ چھپے رسطم نکلے آپ لوگ دنیا پر دوسری جگہ لگی ہے آپ لوگ جو ایفرکا میں لگے تیار مسلمانوں کو چیز کا نہیں پتا مسلمانوں نہیں پتا آپ لوگوں پوپیولیشن آئی وینڈر کہ مسلمانوں کی کتنی پوپیولیشن آئفرکا میں ان کی بڑی پوپیولیشن وہاں پر بڑی کنورجن مسلمانوں نے بڑی کنورجن کی ہے ایفرکا میں ان کے تو بوکو حرام جہاں مسلمانوں کا نام لو تو سب سے پہلے جو ہے ٹیررز گروپ کے نام دماغ میں آتے ہیں بوکو حرام ایفرکن گروپ ہی 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 ابھی رات کو نا بہت لیٹ ہوا ہیں ہاں پر and I wanted to just relax and make these videos so anyways bear with me مگر جانے سے پہلے آپ ریکویس ہے بھائی صاحب پلیز ریکویس کرتی ہوں کہ اس چینلو کو سبسکرائب کر کے جاؤ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ demonetize کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں بائی بکھام ایمبر آن یوٹیوب پیٹریون یا اونلی فیانس اس کے ساتھ ساتھ یا نیچے ایک سپر تینکس کا بٹن ہے اس کے through بھی آپ کو ڈونیشن بھیج سکتے ہیں اور یو کن سینڈ بائی سوپر چیٹ پیپیل یا یو پی آئی آپ کی سپورٹ ہمارے لئے بہت مائنے رکھتی آج کا ویڈیو یہ تک تھا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں موہ بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور آویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونلی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت پیٹریون